بچہ بچہ ایک آٹو آلے سے اگر پوچھے نا وہ بھی بتا دے گا کون تھے اشرف علی تھانوی کون تھے انوار اللہ فاروقی کون تھے ابن تینیہ کون تھے امام بخاری یہ سب بتا دیں گے یہ سب بتا دیں گے اہلِ بیعت کے نام بتاؤ نہیں بتا سکتے قرآن پڑھو تجویز سے قرآن پڑھنا نہیں ہوں کیا کیسے مسلمان ہو گئے آج ہم میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو نہیں پکڑو ان کو آپ مرضی ہے آپ کے آپ دوبندی بنے نظامی بنے اشرفی بنے بریلی بنے آپ جو آپ کو صحیح لگے بنے ضرور لیکن یہ تقسیم یہ تقسیمات یہ افراد یہ کتابیں یہ مدرسیں یہ مکتب فکر سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں جو آقا لا الہ الا اللہ عطا کیے تھے انہوں نے فرض کیا تھا قرآن جانو میرے اہلِ بیعت جانو مجورٹی 99% مسلمان ہندوستان میں قرآن تجویز سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے 80% مسلمان قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہے قرآن 80% مسلمان قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتے ہیں آتا ہی نہیں سیرے سے جن کو پڑھنا آتا ہے انہیں بھی 15% 19% ایسے ہیں جو تجویز سے پڑھنا نہیں جاتے 1-2% سے زیادہ نہیں ہے آج قرآن تجویز سے پڑھنے والے قرآن کا ترجمہ کون پڑھتا ہے دیکھو یہ مسجد ہے یہ یہ مسجد ہے جہاں پر جمعہ کے موقع پر لوگ ہزاروں میں جمعہ ہوتے سبوں کی پیداز میں جمعہ ہوتے یہ شلف دیکھو یہاں پر قرآن بھکے ہوئے جب مجمع وہاں تک بیٹھتا ہے تو انتظامی کمیٹی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ شلف وہاں بھی لگائیں گے وہاں بھی لگائیں گے کیوں خیال نہیں آیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نہ کوئی لیتا آئے نہ پڑھتا آئے سامنے صرف میں دو صرف لوگ پڑھ لیتے ہوں گے چھوڑ دیئے ہم قرآن بھول گئے ہم قرآن ہم قرآن بھول گئے ہم اہلِ بیت بھول گئے ہم قرآن کا ترجمہ بھول گئے ہم سمجھے قرآن ایمان صاحب کے لیے نازل ہوا ایمان خطیب صاحب کے لیے نازل ہوا مولانا اور مفتی کے لیے نازل ہوا عام آدمی کا کچھ نہیں ہے نہیں قرآن صحیح پرمانا فرض عین ہے ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو قرآن کے بارے میں کیا تعلق رکھتا تھا تو قرآن کریم کو کتنا پڑھا تو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے کیا کوشش کیا اللہ برابر پوچھے گا اور اسی طرح سے اہلِ بیت کے بارے میں پوچھے گا سراتِ مستقیم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اہلِ بیت دیئے بتا تجھے دیوبندی بریلی تو پتا تھا نظامی اشرفی تو پتا تھا قابلی چشتی نقشبندی پتا تھا منحاج قرآن پتا تھا دعوتِ اسلامی پتا تھا پتا نہیں کون سے کون سے جمعیت العلماء جماعتِ اسلامی سب پتا تھا اہلِ بیت کے نام گن سکتا ہے کیا اہلِ بیت کے نام نہیں بتا سکتے اہلِ بیت کی زندگی نہیں بتا سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چھو دو نہیں آپ کی مرضی ہے جائز ہے آپ کو جو صحیح لگے وہ مکتبِ فکر میں آپ چلیں جو افراد صحیح لگے آپ ان کے پیچھے چلیں لیکن یہ دو چیز جو آقا نے اسلام دیا نا وہ آقا نے یہ دو چیز فرض کیا ہے قرآن اور اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت یہ دو چیزیں قرآن میں ذکر ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے وَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول نے کہا یا ربی میں پروردگار إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میری یہ قوم میرا قرآن پر نہ چھوڑ چکے ہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے شکایت کر رہے اور ہم یہاں بیٹھ کے مزے میں سمجھ رہے ہیں ہم تو بڑے سچے عاشق رسول ہیں ارے سچے عاشق رسول نہیں ببا آقا ہماری شکایت کر رہے ہیں اللہ کے پاس ہم عاشق رسول ہیں اگر سچے مومن بننا ہے سچے مسلم بننا ہے واقعی میں اسلام میں آگے بننا ہے قرآن اور اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت یہ کوئی مدرسہ کوئی تنظیم کوئی مقتبے فکر کوئی جماعت یہ شیعہ سنی میٹر نہیں ہے یہ سلفی وحابی سوفی میٹر نہیں ہے یہ قادری چشتی حنفی شافعی میٹر نہیں ہے یہ اسلام کا میٹر ہے جو راست رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث نہیں ہے سیکھڑا حدیث ملتے ہیں فقلائین فقلائین دو سب سے وزندار چیزیں دو سب سے وزندار چیزیں صحاہ ستہ نہیں یہ حدیث موجود ہے معاجم میں موجود ہے مسانیت میں موجود ہے لیکن ہم بھول بلائیوں میں چلے گئے